ہمارے گردوں کی ہیلتھ ہماری جنرل ہیلتھ پر ڈپینڈ کرتی ہے اور جو ہمارے گردوں کی ہیلتھ ہے وہ ہماری جنرل ہیلتھ کو افیکٹ بھی کرتی ہے ہماری روز مارا کے زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہموشی سے ہمارے گردوں کو ڈیمج کر رہی ہوتی ہیں بے شک آپ ایک ہیلتی انسان ہیں بے شک آپ گردے کے مریض ہیں ان پانچ چیزوں کا جن کا آج ہم ذکر کریں گے یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے گردے کو ڈیمج کرتی رہتی ہیں اگر ان کو کنٹرول میں نہ کیا جائے آج کی ویڈیو میں ہم ان پانچ چیزوں کا ذکر کریں گے جو کہ ہماری باڈی کے اندر سے آتی ہیں اور اگلی اپیسوڈ میں ہم ان پانچ چیزوں کا ذکر کریں گے جو ہم اپنے جسم کے باہر سے لاتے ہیں لیکن وہ ہمارے گردوں کو ڈیمج کرتی رہتی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر اویز زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لہور اپنے ایک ٹریول سٹوڈیو سے اپنی نفرالوجی سیٹ پر کچھ ایسی ہماری روز مرہ کی چیزیں ہیں جو کہ بڑی ہموشی سے ہمارے گردے کے اندر کے ایک ایک سیل کو ڈیلی بیسز پر ڈیمج کرتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو کہ بہت ہی ڈیمجنگ ہے وہ ہے ہمارا ہائی بلڈ پریشر جب ہمارا بلڈ پریشر اپنی حد سے ایج کے لحاظ سے تجاوز کر جاتا ہے تو یہ گردے کے اندر کی جو بلڈ ویسل ہیں ان کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ بلڈ ویسل انیشیلی ہائی بلڈ پریشر کو دیکھتی ہیں تو یہ تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرتی ہیں ہیومن باڈی میں یہ کپیسٹی ہوتی ہے لیکن جب یہ پروسس جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں آرٹو ریگولیشن کہتے ہیں جب یہ آرٹو ریگولیشن کا پروسس اپنی لیمٹ کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد گردے کے اندر کی بلڈ ویسل کی جو فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑی آرٹریز اور چھوٹی شریعانے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان میں ایترو سیکلروسس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے ہمارے گلومیرولس ڈیمیج ہوتے ہیں جو ٹو بیولز کے اردگرد خون کی شریعانے ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اور فائنلی گردے میں سکارنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو سیکیڈی کی طرف لے کے جاتا ہے اچھا اب جن پیشنٹ کو پہلے ہی گردے کا مرض ہے اور ان کو تھوڑا بہت پروٹین یوریا بھی ہوتا ہے ان کی میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ان پیشنٹ میں جب دعائی نہ لینے کی وجہ سے یا کسی اور سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر کی طرف شوٹ کرتا ہے ایک سو ساٹھ اور ستر کی طرف تو ان کا جو اچھا بھلا پروٹین یوریا کنٹرول ہوا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے صرف کچھ دن بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ سے تو یہاں سے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو اچھی طرح کنٹرول کرنا اور اس کو لیول پر رکھنا کتنا ضروری ہے اب اگلا سوال ہے کہ یہ بلڈ پریشر کا لیول کیا ہے نارمل ہیلڈی انسان میں تو اب گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا ایک سو بیس اور ستر کے قریب بلڈ پریشر ہونا چاہیے چلیں نارمل انسان میں کچھ اوپر نیچے بھی ہو گیا جو سیکیڈی کے مریض ہیں ان کا اگر پروٹین یوریا نہیں ہے پشاہ میں پروٹین نہیں آتا تو بلڈ پریشر ایک سو بیس اور اسی تک مینٹین ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور اگر آپ کو پشاہ میں پروٹین یوریا ہے تو پھر آپ کو اپنا بلڈ پریشر تقریبا ہر وقت ایک سو دس اور ستر کے قریب رکھنا چاہیے دوسرے نمبر پہ گردے کے لیے جو بہت ہی ڈیمیجنگ چیز ہے وہ ہے آپ کے بلڈ شوگر لیول بلڈ شوگر لیول میں وہ سپائکس بھی آتی ہیں جو آپ کاربو ہائیڈریٹ کھانے کے بعد فیل کرتے ہیں آپ کے بلڈ شوگر دو سو تین سو چار سو تک شوٹ کرتی ہے اور اس میں وہ لو لیول بلڈ شوگر بھی آتی ہے جو آپ کی دو سو کے آگے پیچھے رہتی ہے کیونکہ آپ اپنی ڈیابیٹیز کو اچھا مینجی نہیں کر رہے ریورس کرنا یا ریمیشن میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے جب ہون میں یہ شوگر کا لیول زیادہ دیر تک ہائی رہتا ہے تو پورے جسم میں یہ سپیشلی جو نئے سیل گرو کرتے ہیں جہاں پہ جن میں بلڈ ویسل بڑی اہم ہیں ہمارے جوائنٹس ہیں ہماری آنکھوں کے ٹیشو ہیں اور وہ ایریاز جہاں پہ بلڈ ویسل جا کے ختم ہوتی ہیں جیسے کہ گلومیرولائی ٹائپ جگہیں وہاں پہ یہ ہائی بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریٹنا میں ریٹناوپیتی ہو جاتی ہے گردوں میں نیفروپیتی ہو جاتی ہے نروز میں ناروں میں نیروپیتی ہو جاتی ہے ایک تو ہائی شوگر کا یہ پہلو ہو گیا لیکن جب آپ کی شوگر لیول ہائی ہے آپ کو ڈیابیٹیز ہے یا آپ کو بھی پری ڈیابیٹیز ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کا انسولین لیول بڑا ہائی چال رہا ہوتا ہے تو ہائی شوگر کے ساتھ جو جسم ہائی انسولین پرڈیوس کرتا ہے وہ الیدہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے گروتھ ٹیشو بنتے ہیں آپ کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو جاتا ہے آپ کے پروسٹیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو گردے کے اندر بڑی بلڈ ویسلز ہیں وہ بڑی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ہائی بلڈ شوگر ہے وہ چھوٹی بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتا ہے اور ہائی بلڈ شوگر کے نتیجے میں جو ہائی انسولین ہوتی ہے وہ آپ کی بڑی بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتا ہے تو جب آپ اپنے بلڈ شوگر کے لیول کو کنٹرول نہیں کرتے اپنی ڈیابیٹیز کو اچھا کنٹرول نہیں کرتے تو یہ لگا تار آپ کے گردے کو اور گردے کی طرح کے جتنے آرگن ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی ہون کی شریعانیں ہیں ان کو ریگولرلی ڈیمیج کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے لیکن یہ ہے یوریک ایسڈ ہائی یوریک ایسڈ اب دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے ایک سکول ہے جو کہتا ہے ہائی یوریک ایسڈ آپ کے جسم میں انہیلڈی لائف سٹائل میٹابولک سنڈروم کا انڈیکیٹر ہے اور آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جب آپ کا میٹابولک سسٹم ڈسرب ہوتا ہے سپیشلی گردہ حراب ہوتا ہے تو یوریک ایسڈ کیونکہ اچھی طرح ایکسکریٹ نہیں ہوتا تو بلڈ میں اس کا لیول بھڑ جاتا ہے اب پہلی بات تو ہم یہاں یہ کلیر کرتے چلیں کہ سب لوگ اس پہ تقریباً متفق ہیں کہ اگر آپ کا یوریک ایسڈ لیول زیادہ رہے تو اس کو آپ نے کم کرنا ہے اب کم کیسے کرنا ہے یہاں پہ تھوڑی سی اپینینڈ ڈیفر کرتی ہے میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ ان کو تین سے چار مہینے تک ہیلڈی لائف سٹائل پہ لے کے آتا ہوں جن میں سمپل سی چیزیں ہماری ریگولر ایکسرسائز نیند صحت منت کھانا سٹریس منجمنٹ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر پیشنٹ کے کولیسٹرول لپڈ پروفائل اور یوریک ایسڈ نیچے نہ آئیں بہتر نہ ہوں اور یہ لیول سات آٹھ سے اوپر رہے تو پھر میں اپنے مریضوں کو کم از کم یوریک ایسڈ کم کرنے والی دعائیوں پہ شروع کرا دیتا ہوں کیونکہ میں اس گروپ کو بلونگ کرتا ہوں جو جانتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ یوریک ایسڈ ٹریک لی گردے کو اور دوسری بلڈ ویسل کو ڈیمیج کر رہا ہے تو آپ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں لیکن ہائی یوریک ایسڈ لیول اگر آپ کا ہیلڈی لائف سائل سے کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کو دعائی کے ساتھ ضرور کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈریکلی آپ کے گردے کو ڈیمیج کرتا ہے چوتھی سب سے اہم چیز جو آپ کے گردے کو ریگولرلی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے آپ کے جانے مانے بغیر وہ ہے آپ کا موٹاپا آپ کا ایکسٹرا ویٹ پاکستان میں موٹاپا اس طرح ہے بھی اور نہیں بھی لیکن جو ہمارا ہواتین کا پاپولیشن کا حصہ ہے اس میں موٹاپا کافی زیادہ ہے سپیشلی ان کی ہائٹ سے ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے موٹاپا کس طرح گردے کو ڈیمیج کرتا ہے موٹاپے کے ویسے تو کافی سارے دوسرے انڈریکٹ ایفیکٹ بھی ہیں جیسے یہ ہائی بلار پیشے کروائے گا آپ کو پری ڈائیبیٹیز اور ڈائیبیٹیز کروا سکتا ہے ایترو سیکلروسز چل رہی ہوتی ہے اور اسی طرح باقی میٹابولک سینڈروم کے جتنے ایشو ہیں لیکن موٹاپے کا ایک فیکٹر ہے ڈیریکٹ کیڈنی ڈیمیج یعنی کہ جو آپ کے فیٹ سیلز ہیں ایکسٹرا فیٹ سیلز ہیں جو آپ کے جسم میں نہیں ہونے چاہیے تھے وہ لگاتار ٹاکسنز اور کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جو کہ ڈیریکٹ لی گردے کے ٹیشو کو گلومیرولز کو جا کے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری ایف ایس جی ایس ہے جو کہ ایک گلومیرولز ڈیز ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ موٹاپا ہے تو موٹے پیشنٹس میں جب پروٹین جوریا آئے ان کا بیابسی پہ ایف ایس جی ایس نکلے تو ہم پہلے ان کا ویٹ لاؤس کراتے ہیں اس سے اگر ایف ایس جی ایس نہ ریورس ہو پھر ہم ان کو دوسرے کاؤز کے لیے ایف ایس جی ایس کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن پہلے موٹاپے کو ہتم کرنا ہوتا ہے اسی طرح جو بہت ہی موٹے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو موٹاپے کے ساتھ بلڈ پریشر ڈائیابیٹیز کی وجہ سے شاید کیڈنی ڈیزیز ڈائیگنوز اس کا وزن چار سو پاؤنڈ سے آ کے دوسو ڈیر سو پاؤنڈ پہ آ جاتا ہے تو ان کی کرونک کیڈنی ڈیزیز بھی ہتم ہو جاتی ہے ان کی کریٹنین واپس اپنے نارمل لیول پہ آ جاتی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں کچھ کلو ملتا ہے کہ موٹاپے سے ڈیفینیٹلی گردے کے اندر کچھ ایسی ڈیمیجنگ چینجز چل رہی ہوتی ہیں اور لگاتار چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ٹائملی نہ روکا جائے تو وہ پرمنٹ کنی ڈیمیج کر سکتے ہیں لیکن اگر روک لیا جائے تو وہ کنی ڈیمیج ریورس ہو سکتا ہے پانچویں اور سب سے اہم چیز ہے ہمارا بیہیوریل ہیلتھ بیہیوریل ہیلتھ میں میں تینوں چیزوں کو لیتا ہوں پہلی سلیپ دوسرا لیک آف ایکسرسائز تیسرا سٹریس مینجمنٹ پہلے میں نیند اور سٹریس کی بات کرتا ہوں نیند کی کمی سے آپ کی باڈی میں آٹومیٹیکلی سٹریس آتا ہے آپ کا سیمپیتھیک سسٹم ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے باڈی ہر وقت ایکٹیو اور سٹریس ہارمون کارٹیس ہول سے بھری رہتی ہے یہ میں بڑے سیمپل الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں میکنزم زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے اور سیم سٹریس میں بھی یعنی کہ آپ باقی سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ کو جاب کا سٹریس ہے یا آپ نے اپنے اوپر اتنے کام لے لیے ہوئے ہیں اتنے برڈن ہیں کہ آپ سے وہ مینج نہیں ہو رہا ہے سیکلوجیکلی مینٹلی تو آپ ہر وقت ایک اوور ورکڈ مشین کی طرح سٹریس میں رہتے ہیں یہ جو دونوں چیزیں ہیں نیند کی کمی اور سٹریس یہ لگاتار آپ کے جسم میں انفلمیشن انفلمیٹری مارکرز ہائی کر کے رکھتے ہیں جو کہ ہر وقت آپ کی بلڈ ویسل کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں ان سے جو لپڈ اور فیٹ کی میٹیبلیزم ہے وہ حراب ہوتی ہے آپ کے باقی سارے ہارمونل سائیکل حراب ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی کی جو بیسک میٹیبلیزم ہے ہیلتی انسان کے مقابلے میں ہر وقت ڈسٹرپ رہتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ورزش کی طرف ورزش ہیلتی ہے آپ کی صحت کو بڑھاتی ہے یہاں تک میرے حال سے شاید ہی کسی کو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا یا کوئی شک ہوگا لیکن ورزش نہ کرنا بیٹھے رہنا بڑا ہی انہیلتی ہے آپ کو لگاتار ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے جس کی بیس پہ ڈبلیو ایچو یا سائنٹسٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر تیس منٹ بعد اٹھ کے تھوڑی بہت ایکٹیوٹی کرنی چاہیے اور ہفتے میں ڈیرھ سو دو سو منٹ تک آپ کی فل فیزیکل ایکٹیوٹی ہونی چاہیے یہاں تک وہ مجبور ہو گئے ہیں کہنے پہ حالانکہ ڈیرھ سو دو سو منٹ کی کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی بڑی بات نہیں لگتی پر اس وقت جو ہمارا کوئی قدم چلتا ہے یا ایکٹیوٹی کرتا ہے یہاں تک تو آپ کو بات کلیر ہوگی اب اگلا کوسٹن ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھئی کیا مسئلہ ہے میں تو بیٹھا ہوا ہوں تو یہ میری ہیلتھ کو کیسے ڈیمیج کر رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ شاید لوگ اس ڈیپتھ میں نہیں جاتے اچھا آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں اور فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کر رہے اور نیچر نے ہمیں ہمارے جسم کو بنایا ہی اس طرح کی ایکٹیوٹی کے لیے ہے تو آپ کے مایکروسکوپک لیول پہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی جو لپیڈ یا فیٹ کی میٹیبلزم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جن چیزوں نے آپ کے ہیلتی فیٹ کو زیادہ کرنا ہے لپیڈز کو کلیسٹرول بلڈ ویسل کے اندر جو ہیلتی چینجز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں ان ہیلتی چینجز زیادہ ہو جاتی ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے جسم میں سے آپ کے مسلز میں سے انفلمیٹری مارکرز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے کینسر کا رسک بڑھاتے ہیں اور اسی طرح کی ہزاروں مایکروسکوپک لیول پہ چینجز آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ انسولین ریسیپٹر مسلز کے اندر جو گلوکوز انٹیک کا پروسس ہے وہ حراب ہو جاتا ہے اور اسی طرح کی کافی ساری چینجز پھر سیڈنٹری لائف سٹائل کے جو ہمارے ڈریکٹ افیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریش زیادہ ایکٹیویٹ ہونا پڑتا ہے جس کی بلڈ پریش زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ بیٹھے رہتے ہیں باڈی کے جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں گزارہ کرنے کے لئے فائنلی یہی ایکٹیویٹ میکنیزم آپ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ورزش کرنا ہیلدی ہے میٹابولک سنڈروم کے ثرو اپیسوڈ کو سمرائز کرتے ہیں کہ ہماری پانچ چیزیں جو گردے کو ہر وقت بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہیں ہمارا ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ شوگر ہائی یورک ایسر لیول ہمارا موٹاپا آور ویٹ ہونا اور ہمارا بیہیویر جس میں نیند کی کمی ورزش کی کمی اور سٹریس کا ہونا اگر آپ اپنے گردے کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں اور سی کڈی کے پیشن کے طور پر اپنے گردے کی بچی ہوئی ہیلتھ کو زیادہ دیر تک چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چاروں پانچوں چیزوں کو ہیں ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ